آپ رہنی جار ٹی وی بالعلامہ سید قبط الباسق بخاری اللہ وحدہ علم یزل کا ذکر اس حوالے سے کل کچھ روایات بیان کی ہیں آج مزید آحادیث سماعت فرمائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ فقیر مہاجرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہوئے عرص کرنے لگے حضور مالدار لوگ بلند مراتب اور عبدی نعمتیں لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں لیکن انہوں نے مال میں فضیلت آسل ہے وہ حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اور صدقے میں بھی وہ زیادہ آگے ہو جاتے ہیں پیسہ ہے ان کے پاس وہ زیادہ مال دے دیتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے وہ مال میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ وہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں فرمایا اگر اس پہ مستقل عمل کیا تو تم ان سے آگے بھی ہو جاؤ گی عرص کی حضور ارشاد فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو نا کہ مال داروں سے جو پیسہ خرچ کرتے دین کے رستے میں ان سے بلند ہونا چاہتے ہو حضیلت والا ہونا چاہتے ہو ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر یا ایک تفاہ اور چونتیس مرتبہ ملائیں تو فرمایا سو تفاہ انصافورہ ہو جاتا ہے اگر تم یہ عمل کرو گے تو مال داروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا یہ تو تسبیح ہے تحمید ہے تکبیر ہے یہ کرے گا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جس کے گناہ ہوں گے اللہ معافرما دے گا حضرت سعید بن نبی وقاس عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حدیث پاک گرابی ہیں کہتے ہیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوت میں آزر تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ ایک دن میں آزار نیکیاں کمائے تو ہمارے ہم مجلس لوگوں میں سے ایک آدمی نے آپ سے پوچھا آقا آزار نیکی کیسے کوئی کما سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ جو سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمال میں ہزار نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے ابو موسیٰ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ یا تو زندہ ہے یا مردہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ابو رہرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث سے کچھ ہی ہے میرے متعلق جب بندہ گمان کرتا ہے تو میرا گمان بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے ایک بندہ جب یہ کہتا ہے سبحان اللہ میں مثال دے رہا ہوں اللہ تو پاک ہے وہ وحدہ لم یزل کہتا ہے میرے بندے تو بھی پاک ہے ہمارا اللہ کو پاک کہنا کتنی دیر لگی ہے کہیں سبحان اللہ وہ عرش بری میں فرشتوں میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو پاک ہے اس کا پاک کہنا یہ وراؤ الوراؤ ہے فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرنے لگ جاتا ہوں اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے یہ جو ابھی ہم بیٹھیں تو میں فرشتوں کے جرمت میں اسے یاد کرتا ہوں اب کتنے بختوں والے نا آپ لوگ فرشتوں کے جرمت میں اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ شعر اسلام مسجد نبی شریف کے ممبر پر بیٹھ کے چودہ سو سال پہلے فرما گئے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شبہ میراج سیدنا عبراہیم خلیل اللہ یعنی اپنے دادا محترم سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا انہیں یہ بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اس کا پانی بڑا میٹھا ہے وہ ایک وسیع میدان ہے اور اس ساری جگہ پر یہ کلمات اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس وسیع میدان میں پاکیزہ مٹی میں اور پانی جو ہے وہاں پر مٹھا وہاں پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درخ لگا دیں گے پڑے گا کیا اب پڑیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ہمارے ابھی تک جو اختلافات چلتے ہیں انچا پڑو آہستہ پڑو یہ نہیں ختم ہوتے آپ انچا پڑیں آہستہ پڑیں دن ہو رات ہو کسی بھی وقت پڑیں وہ وحدہ علم یزل ہمیں ہی نہیں دیکھتا کہ انچا کون پڑھا ہے آہستہ کون پڑھا ہے بس اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو مزین کرتے چلے جائیں پھر دیکھنا وہ کتنے کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ